عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد اب ان پر جراح کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے سابق وزی آدم عمران خان کے پرنسپل سیکیٹری آدم خان کے ساتھ ساتھ اس کیس میں سابق سیکیٹری خارجہ سوہل محمود اور امریکی سفارتکار ڈانلل لو سے ملاقات کرنے والے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسرد مجید خان بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر اس کیس میں پچیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں جس کے بعد آج سے گواہوں پر جراح شروع ہو گئی ہے آڈیالا جیل میں اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت قائم خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماد جج عمران خان اور شامیمت قریشی نے عدالت سے بکلا سے مشاورت کے لیے استعداد کی اور شامیمت قریشی نے کہا کہ ہمیں سماد شروع ہونے پر کمرہ عدالت میں لائے جاتا ہے پھر سیل میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں ہماری بکلا سے ملاقات ہی نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کون گواہ ہے اور کیا جراح ہونی ہیں اس پر عدالت نے سماد میں آدھا گھنٹے کا وقفہ کر کے عمران خان اور شامیمت قریشی کو بکلا سے مشاورت کی اجازت دی دی عمران خان اور شامیمت قریشی کی موجودگی میں پروسیکیوشن کے چار گواہن پر بکلا اس صفائی کی جانب سے جراح مکمل کی گئی گواہن میں سائفر اسسٹنٹ محمد نومان وزارت خارجہ کی پی آرو اکرا اشرف اور دو ڈیپٹی ڈریکٹر شمون قیسر اور عمران ساجد شامل تھے چار گواہوں پر جراح مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سائفر کیس کی سماد کل تک کے لیے ملتبی کر دی سائفر کیس کی سماد اڑیالا جیل میں جاری ہے جبکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اور توشا خانہ نیب ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ نے آج فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عمران خان نے توشا خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیل ٹرائل کو یہ کہہ کر چیلنج کیا ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے درست طریقہ ایکار نہیں اپنایا گیا توشا خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت اڈیالا جیل میں اتصاب عدد کے جلد محمد بشیر نے بھی کرنا تھی لیکن نیب پروسیکیوٹرز کے عدم دستیابی کے باعث دونوں کیسز کی سماعت کل تک کے لیے ملتبی کر دی گئے